پاکستان کے پلٹیکل سنیریو سے تازہ ترین خبر وائس ڈیلی کے ناظرین تک پہنچا دے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحب زادی اور مسلمی نون کی نائب صدر مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم نے حراست میں لیا ہے اور یہ گرفتاری چوہدری شوگر ملز کیس میں عمل میں لائی گئی ہے تفصیلات کے مطابق نیب نے چوہدری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو طلب کیا تھا تاہم انہوں نے پیش ہونے سے معذرت کی تھی اور جیل میں قید اپنے والد میاں نواز شریف سے ملنے کوڑ لکپت جیل چلی گئی تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہی کوڑ لکپت جیل میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے بعد واپس نکلیں تو انہیں راستے ہی میں نیب کی ٹیم نے حراست میں لے لیا اور اب انہیں نیب ہرٹ کوارٹرز لائی جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے نیب کے سامنے پیش نہ ہونے پر بقاعدہ ان کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور گرفتاری کے وقت انہیں وارنٹ دکھائے بھی گئے اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی مریم نواز کے گرفتاری کے بعد پبلک اپینین دو گروپس میں تقسیم ہے ایک گروہ کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے اور دنیا بھر کو پاکستان کی طرف سے ایک متحد اور مشترکہ پیغام جانا چاہیے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے تھی جبکہ دوسری طرف نونلی کے مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق سیاسی انتقام سے نہیں ہے بلکہ یہ احتساب کا عمل ہے جو ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے چاہے جنگ ہو یا امن کی حالت ہو اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور اس نے اپنی تفتیش اور اپنی تحقیق کے سلسلے ہی میں ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے بہرحال ابھی تک مریم نواز کو حراست میں لے کر جیل تو نہیں بجوایا گیا بلکہ انہیں نیب ہیڈ کوارٹرز لے جایا گیا ہے ہم اپنے ناظرین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں نیب کا یہ اقدام درست ہے کہ این اس وقت جب پاکستان پر جنگ کے خطرات مننا رہے ہیں تو مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا آپ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسا کرنا سرہ سر غلط ہے اور یہ سیاسی انتقام ہی کی ایک صورت ہے آپ کی رائے کے اظہار کے لیے ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا خواتین حضرات یہ گرفتاری چودری شوگر میلز کیس کے سسلے میں عمل میں لائی گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس کیس میں مریم نواز صاحبہ حسن اور حسین نواز دونوں کو نیب نے طلب کیا تھا گزشتہ ماہ 31 جولائی کو چودری شوگر میلز کیس میں طلبی پر مسلمی قنون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نیب دفتر میں پیش ہوئی تھی جبکہ حسن اور حسین نواز بیرون ملک ہونے کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے نیب کی مشترکہ ٹیم نے اس وقت 45 منٹ تک مریم نواز سے سوالات کیے تھے اور سوال نامہ بھی دیا تھا سوال نامے میں چودری شوگر میلز سے متعلق جواب مانگے گئے تھے اور مریم نواز سے ریکارڈ طلب کیا گیا تھا کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ان کے نام پر ہوتی رہی ہیں یہ کون لوگ انہیں پیسہ بجواتے رہے ہیں اور جتنی جائدادیں انہوں نے خریدی ہیں اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے اس طلبی میں مریم نواز نیب ٹیم کو سیٹسفائے کرنے میں ناکام رہی تھی اور ہر سوال کے جواب میں مجھے نہیں معلوم جواب دیتی رہی چنانچہ انہیں ایک اور چانس دیا گیا تھا اور انہیں آٹھ اگست کو طلب کیا گیا تھا مگر آٹھ اگست کو مریم نواز صاحبہ نیب میں جانے کی بجائے اپنے والد نواز شریف سے ملنے کوٹ لکپت جیل چلی گئی اور جب اس ملاقات کے بعد وہ کوٹ لکپت جیل سے باہر نکل رہی تھی تو نیب ٹیم نے انہیں ادم حاضری کی بنا پر فوراں گرفتار کر لیا گرفتاری کے وقت مریم نواز کے ساتھ کچھ کارکنان ضرور موجود تھے اور ان کے گارڈز اور کارکنان نے مضاحمت کرنے کی کوشش تو کی مگر نیب کی ٹیم نے جب وارنٹ گرفتاری دکھائے تو انہیں پیچھے ہٹنا پرا اور مریم نواز کو نیب ٹیم نیب ہیڈکوارٹرز کی جانب لے کر چل پڑی اس وقت نیب کے وکالہ مریم نواز کے حوالے سے کیس تیار کرنے میں مصروف ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عدالت میں ان کا فیزیکل ریمانڈ اپلائے کیا جائے گا یعنی انہیں نیب کی تحویل میں رکھنے کی اجازت طلب کی جائے گی دوستو یہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے مگر ایک بات ضرور ہم جانتے ہیں کہ اب پاکستان کی پولیٹیکل سینیریو میں گہمہ گہمی اور گرمہ گرمی ضرور آئے گی اور آنے والے چند دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں یہاں ہم آپ کو گرفتاری کا پس منظر بھی ضرور بتانا چاہیں گے کہ چوہدری شگر ملز کیس ہے کیا کس بنا پر مریم نواز کو گرفتار کیا گیا ہے نیب کے ہاتھ کون سے شواہد لگے ہیں کہ اس کے فائنینشل ریکارڈ میں کچھ نہ کچھ بے قائدگیاں پائی گئی ہیں یہ تمام تر تفصیلات وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی جائیں گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک یادیہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیئے تاکہ ایسی تازہ ترین خبروں پر بیلاک تجزی اور تفسریں آپ کی روز مرہ زندگی میں شامل رہیں خواتین حضرات چوہدری شگر ملز کیس میں نیب نے مریم نواز کا نام اس وقت شامل کیا تھا جب انکشاف ہوا کہ وہ بھی اس کی بہت بڑی شیئر ہولڈر ہیں مریم نواز کے اکاؤنٹس میں رکوم اور شیئرز کی منتقلی کا ریکارڈ نیب کے ہاتھ لگا تو انہوں نے مریم نواز کو پیش ہو کر وضاحت کرنے کی تلقین کی مریم نواز 31 جولائی کو نیب ہیڈکوارٹرز میں پیش ہوئی 45 منٹ تک ان سے سوال جواب ہوتے رہے لیکن وہ ہر سوال کے انڈ پر مجھے نہیں معلوم کا جواب دیتی رہی اور کسی بھی قسم کا تسلی بخش ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام رہی کہ یہ پیسہ کس کا ہے کون ان کے اکاؤنٹ میں رکوم منتقل کر رہا ہے اور انہوں نے جو کئی ہزار کے نال جگہ خریدی ہے وہ سرمایہ کہاں سے آیا نیب لاہور کی تحقیقات کے مطابق گارڈن ڈاؤن کے ایک بینک میں مریم نواز کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے نیب لاہور کے ذرائع کے مطابق جہتری شوگر ملز کے شیئر ہولڈر سعید سیف نامی شخص نے 94 لاکھ آٹھ ہزار شیئرز شیخ زکاودین کی جانب سے 20 لاکھ 21 ہزار ہانی احمد جام کی جانب سے 97 ہزار شیئرز مریم نواز کو منتقل ہوئے اور ان تمام شیئرز کی منتقلی 21 مئی 2008 کو کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے لہٰذا مریم نواز صاحبہ کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ چیز پرانی ہونے کی وجہ سے ریکارڈ موجود نہیں ہے اسی وجہ سے نیب کی ٹیم نے مریم نواز صاحبہ سے تحقیقات میں سامنے آنے والی غیر ملکی رکوم اور شیئرز کی وضاحت اور تفصیلات مانگی تھی مگر وہ پروائیڈ کرنے میں ناکام رہی تھی اسی بنا پر نیب حکام نے مریم نواز کو آٹھ اگز کو دوبارہ طلب کیا تھا اور ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی تھی جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائیوں حسن اور حسین نواز کو بھی دوبارہ طلب کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا تھا نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بھائی عباس شریف کے بیٹے کو بھی چودری شوگر ملز کیس میں طلب کر رکھا تھا اور انہوں نے اپنی پچھلی پیشی میں بھی بہت سے سوالوں کے جوابات فراہم کیے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ وہ چودری شوگر ملز کے 1995 سے شیئر ہولڈر ہیں اور بقاعدہ سے ٹیکس جمع کرواتے رہے ہیں ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے بعض سوالات کے جوابات کے لیے انہوں نے محلت طلب کی تھی جس پر انہیں سوال نامہ بھی دے دیا گیا تھا مریم نواز کے قزن کا کہنا یہ تھا کہ وہ ریکارڈ سے دیکھ کر تمام جواب پروائیڈ کر دیں گے لیکن جب ان کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کا ریکارڈ پروائیڈ نہ کیا گیا تو نیب ٹیم نے مریم نواز کے چچازاد بھائی یوسف عباس کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور نیجی ٹیلویجن نانکی ٹیو نیوز کے مطابق یوسف عباس کو گرفتار کرنے کے بعد دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں دوسری جانب نونلی کے کارکنان نے مریم نواز اور یوسف عباس کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی کورٹ لکبت جیل کے باہر جب مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو کارکنان اس کے بعد ان کی گاڑی کے پیچھے ہی نیب ہیڈ کوارٹرز تک پہنچ گئے جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ کل مریم نواز اور ان کے جزازات بھائی یوسف عباس کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کا ریمانڈ پلائی کیا جائے گا چنانچہ یہ بات تو تیہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ رات نیب کی تحویل ہی میں گزاریں گی اور کل یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا فیزیکل ریمانڈ نیب کو دیا جاتا ہے یا انہیں آزاد کیا جاتا ہے اور دوستو حسب توقع مریم نواز کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے پولٹیکل سینیریو میں گرمہ گرمی آگئی ہے نونلی کے کارکنان اور لیڈرز نے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہی پیپرز پارٹی کے بلاول بھٹو نے مریم نواز کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم لوبی میں بیٹھے تھے تو ٹی وی پر دیکھا کہ مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلاول بھٹو کے ایسا کہنے پر پیپرز پارٹی کے عراقین نے شیم شیم کے نعرے لگائے بلاول بھٹو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون اپوزیشن میمبر کو اس حکومت نے گرفتار کیا ہے میرا خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے ہم نے سب کچھ دیکھا ہے پہلے ظالم آمیر زیا تھا اور اب نیا آمرانہ نظام دیکھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اگر آپ نے لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں بلاول بھٹو زرداری نے مزمتی الفاظ ادا کرنے کے بعد ایوان سے واک اوٹ کر دیا جس پر دیگر اپوزیشن ارکان بھی ان کے پیچھے پیچھے پارلیمنٹ سے واک اوٹ کر گئے دوستو تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ مریم نباز کے یہ گرفتاری کافی متوقع تھی اور یہ دیکھا جا رہا تھا صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلے چند دنوں میں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نیب کے سوالات کے جواب میں وہ کسی بھی قسم کی ویلڈ انفرمیشن پروائیڈ کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی اور ہر سوال کا جواب مجھے نہیں پتا دی دی رہی تھی دوسری جانب تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح وہ ملکی اداروں کے خلاف زہر اگل رہی تھی اور حال یا دنوں میں کشمیر جیسے سنسٹیو ایشو پر بھی جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کے باوجود دیکھا یہ گیا تھا کہ مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نہ صرف پاکستان کی حکومت بلکہ اداروں کو بھی درپردہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ ان کی نا اہلی ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت کو یہ جرت ہوئی کہ وہ کشمیر پر قبضہ کر سکے مریم نواز کے ان ٹویٹس کو بھارتی میڈیا بھی خوب بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا کہ پاکستان کے لیڈران کے درمیان کشمیر کے معاملے پر یکسوی نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے اس معاملے پر اختلاف رکھتے ہیں چنانچہ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہی وجہ تھی کہ اداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو فیلحال وقتی طور پر خاموش کروایا جائے اور انہیں اعتصاب عدالت کے ذریعے جیل میں بیجا جائے اور کل کلانکو جب معاملات تھنڈے ہوں تو ان کی رہائی کی صورت نکل آئے گی جبکہ دوسرے نونلی کے سپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت وقت مریم نواز سے ڈر چکے ہیں ایک نہتی عورت کا مقابلہ کرنے سے کاثر ہیں اور اپنے جلسوں میں مریم نواز جو سوالات اٹھاتی ہیں اس کے جواب بن نہیں پڑتے تو چنانچہ انہیں خاموش کروانے کے لیے جیل بھیجا گیا ہے اور ان پر جھوٹے مقدمے قائم کیے گئے ہیں بہرحال دوستو یہ تو سب قیاس آرائیاں ہیں ہم یہ تو نہیں جانتے کہ اصل صورتحال کیا ہے اگر آپ اس بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو ہماری رہنمائی ضرور کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ مریم نواز کی گرفتاری کا اصل پس منظر کیا ہے اسی ایک سوال پر وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو کا احتتام بھی کریں گے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو مکمل انفرومیشن ملی ہوئی ہوگی اور اگر آپ ایسی ہی انفرومیٹیو ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈ نکال کر ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیں اس امید پر آپ کو الویڈا کہیں گے کہ بہت جلد کسی اور انفرومیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور ایڈگیوز کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی